خبر چورو کے صدار شہر سے ہے جہاں انسانیت کو شرمسار کر دینے والا ایک معاملہ سامنے آیا یہاں پر ایک محلہ اپنے ہی سسرال کے آگے گھر کے اندر پرویش کرنے کے لیے دہلیز پر رو رو کر گھر کے اندر لینے کی منتیں مانگتی رہی محلہ لگ بگ تین گھنٹے تک یا پر ہوتی رہی اس درمیان پولس بھی وہاں پر بیبس دکھائی دی سوچنا کے بعد سیکڑوں کی سنکھیا میں تماش بین بھیڑ بھی اس درد بھرے درشت کو دیکھنے کے لیے وہاں پر ایک افتریت ہو گئے ملی جانکاری کے مطابق پیڑیتہ نے سسرال پکش کے لوگوں کے خلاف پولس تھانے میں مقدمہ درج کروائے تھا اور معاملے میں کہا گیا تھا کہ اس کا پتی اس کے پاس نہیں رہتا ہے اسے ایک قرائے کے مکام میں رکھتا ہے معاملے میں اس نے یہ بتایا کہ اگر اسے کچھ ہوا تو پورے سسرال پکش کے لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے اب تین گھنٹے تک کہا یہ جا رہا ہے کہ مہلہ وہاں پر پڑی رہی پولس بھی پہنچی پولس بھی کچھ نہیں کر پائی معاملہ تھانے میں درج کروائے تھا مہلہ نے کہ پتی اس کے ساتھ اچھا بیوہر نہیں کر رہا سسرال پکش پر ہی تمام عاروپ لگائے تھے اب بڑی سنکھیا میں لوگ بھی وہاں کے آس پاس کے وہاں ایک اچھا ہو گئے لیکن سمجھایا گیا کافی دیر تک سمجھانے کے باوجود بھی مہلہ نہیں مانی وہیں پر بیٹھی رہی اور تین گھنٹے کڑی مشرقت کے بعد بھی پولس بھی ناکام دکھائی تھی اور اسی پردک جانکاروں کے ساتھ میرے سے ہوگی گرجیندر جوٹ چکے گرجیندر کیا ہے پورا معاملہ ذرا بتائیں اور مہلہ کی سطحیق کیسی ہے ابھی بلکل دیپا کافی حیران کر دینا وہاں معاملہ ہے کہنا کے مانوطہ بھی سامنے آنے کے بڑے سرم سار ہوئی ہے پریت نامک لڑکے جو کہ بیہار کی مولنیوہ چیزی سادی دس ماہ پہلے سردار سے ایک لڑکے کے ساتھ ہوئیتی ہے حالانکہ پریتی کا کہنا کہ سادیگی کچھ دنوں تک تو سب صحیح رہا لیکن کچھ ماہ بعد ہی تو سچوال پکس کے لوگ انہوں نے اس کو پریشان کرنا شروع کر جیا اور اس کو ایک الگ کرائی کا مکان دلا دے وہیں پہ اس کو رکھنے لگے ایسے میں اس کا پتی ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا تو اکرمے تھکار کر جو پریتی ہے وہ یہاں پہ آئی اور اپنی سسرال میں جانے کے لیے گوال لگانے لگے ایسے میں جب کل دیر رات اس ماہ پہ آئی تو ایک آئیک ماہ پہ بیڑی بھی کٹھاویز اور تماش بھی بنی رہا لگے پولیس کو بھی کڑی مستقیت کرنے پڑی پریتی کو سمجھانے میں اس کے پتی سے بھی بات کروئے لیکن پریتی نہیں مانی لیکن آخر کار تب پولیس نے کھا کی اچھت کاروئی کی جائے گی آپ کو نیشی طوپ سے اپنے سسرال میں پہنچا دیا جائے گا تو ایسے میں پریتی مانی اور اس سے سرکھو سر گرد پہنچایا گیا جو کرائے کیمپانگو رہتی ہے لیکن کافی گمبیر معاملہ ہے پولیس اس معاملے میں رانس کری مانے 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 پہنچا دیا جی دی پر پیر پاکش سے بات چیت کی کیا پولیس نے اس پورے معاملے کو لے کر مانی لاکر ستتی کو لے کر پولیس ہے وہ پوری معاملے میں دانس کر رہی ہے اس کے علاوہ جو پریتی اس کے دورہ بھی درس کروائی دانس کروائی داتو کیا درس ستمبر کو پریتی نے مانے مانے درس کروائی تھا کہ اس کے سرسال پکس کے جو لوگ ہیں ساس اصور اور اس کا پتی موسیقی موسیقی